اسلام علیکم میں ہوں نیرہ یوسف اور یہ ہے میرا چینل نیرہ یوسف و لاغ آج میں انڈیپینڈنس میک اپ لک لے کر آئی ہوں جو کہ ہماری ازادی لک ہے بٹ ڈان فورگیٹ ٹو سبکرائب میری یوٹیوب چینل تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکیں سب سے پہلے میں نے مس روز کا آئی کنسیلر لیا ہے اور اس کی مدد سے میں اپنے لیڈ ایریا پہ ایک نیڈ سی بیس کریئٹ کروں گی بلینڈنگ برش کی مدد سے میں نے اسے اچھے سے بلینڈ کیا ہے آئی بیس کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے لائٹر شیڈ میں ٹرانزیکشن شیڈ لیا ہے اور اسے بلینڈنگ برش کی مدد سے اپنے کریز ایریا پہ نیٹلی بلینڈ کیا ہے آپ کسی بھی شیڈ میں ٹرانزیکشن شیڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے کریز ایریا کو کٹ کروں گی مس روز کے کنسیلر کی مدد سے میں نے اپنے کریز کو کٹ کیا ہے کٹ کریز کرتے ہوئے میں اس کو ونگ کٹ کریز کروں گی اور دیرے دیرے اس کو آگے تک لے کے جاؤں گی اس کے بعد میں نے گلیمرس فیس کا آئی پیلٹ لیا ہے اس میں سے میں میڈ شیڈ لوں گی یہ کرین کی سیریز میں سے میں لائٹ کی طرف سے ڈارک کی طرف جاؤں گی اور یہ ان کی لائن میں سے ساری شیڈ کو میں دیرے دیرے اپنے کٹ کریز کے اوپر اپلائے کروں گی فلیٹ بریش کی مدد سے میں اسے ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے میں اپنے فل کٹ کریز کے اوپر اپلائے کروں گی اس کو اپلائے کرنے کے بعد میں گلیمرس فیس کے پیلٹ میں سے یہ وائٹ ہائی لائٹر شیڈ لوں گی اور اس کو میں اپنے انر کانر پر اپلائے کروں گی اس کو اپلائے کرتے ہوئے میں اچھے سے بلینڈ کروں گی تاکہ یہ نیٹلی بلینڈ ہو جائے اس کے بعد میں نے مسکارا اپلائے کیا ہے مسکارا اپلائے کرنے کے بعد میں نے مس روز کی فانڈیشن نیٹلی بلینڈ کی ہے جو کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بھی یوز کی تھی اس کے بعد میں نے ایکوا کا لائنر لیا ہے آپ کوئی سا بھی لائنر لے سکتے ہیں اور اسے میں اپنے آوٹر کانر پر اسے اپلائے کر کے سلائٹلی سا بلینڈ کروں گی اس کو آوٹر کانر پر نیٹلی بلینڈ کرنا ہے بلکل سلائٹلی سا بلینڈ ہوگا یہ اب میں انڈر آئی وائٹ کاجل اپلائے کروں گی جو کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی اپلائے کیا تھا وائٹ کاجل کو اپلائے کرنے کے بعد جو ٹرانڈیکشن شیڈ میں نے کریز اریا پر اپلائے کیا تھا سیم وہی شیڈ میں انڈر آئے اپلائے کروں گی اس کے بعد ڈارک گرین شیڈ کو میں فلیٹ برش کی مدد سے اپنے انڈر آئی وارٹر لائن سے تھوڑا باہر اس کو اپلائے کروں گی اور اسے نیٹلی پلائن کر دوں گی اس کے بعد میں لائشز اپلائے کروں گی آپ کسی بھی برینڈ میں لائشز اپلائے کر سکتے ہیں لائشز اپلائے کرنے کے بعد میں اپنی لوئر لائش کے اوپر مسکاریا اچھے سے کوٹ کروں گی اس کے بعد میں نے یہ اسٹارز لیا ہے سلور کلر میں اور اسے میں اپنے کریز اریا پر اپلائے کروں گی آپ کو یہ اسٹار کسی بھی شاپ پر ایزیلی مل جائیں گے تو یہ ہے میری فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو میری لک پسن آئی ہوگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا میں آپ سب کے لیے مزید انفرمیٹیوز لاتی رہوں گی تو جب تک کے لیے اللہ حافظ لائپ کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تھانکس فور وچن